دیر سٹوڈنٹس اسلام علیکم جیسا کہ آپ نے پہلے ایٹس کلاس میں بیٹا آٹھ چپٹر پڑھ چکے ہیں نیس چپٹر جو ہمارا ہے پیج نمبر ٹونٹی سیون پہ ہنر دولت آئے یہاں سے ہم آج سے سٹارٹ کرتے ہیں باقی جو پہلے جو مشنے آپ کو ایٹس کلاس میں گرامر یا مضمون یا چپٹر جو کروائے ہیں وہ ایز ایٹ اس کو اچھے طریقے سے ریپیٹ کرتے رہیں کیونکہ ان میں سے بھی آپ کو پیپر میں نائنٹ کے پیپر میں ساری چیزیں آئیں گی تو یہ نیس چپٹر ہمارا ہنر دولت آئے آج ہم سٹارٹ کرتے ہیں پہلے میں یہ ریڈ کر کے آپ کو اردو میں ٹرانسلیٹ کر کے سمجھا دیتا ہوں اس کے بعد ہم ایکسرسائز کریں گے اس کی ہکلے گوٹ ہمیں ایک بے وہراندھی ہوئی ایک گاؤں میں ایک بیوہ رہتی تھی کھیس ہکلو پھٹرو ان کا ایک بیٹا تھا ہنہ سوچ ہو تھا پہنجے پھٹرکے کو ہنر سکھا جے اس نے یہ سوچا کہ اپنے بیٹے کو کوئی ہنر سکھایا جائے یہ سوچے ہو پہنجے پھٹرکے وٹھی شہر آئی یہ سوچ کر وہ اپنے بیٹے کو شہر لے آئی شہر میں ایک وادے ہی رٹھائی شہر میں ایک بڑھئی کو دے گا وادو کہتے ہیں کارپنٹر کو یا بڑھئی کو جہیں واہولی سانکھ کاٹھایا چھوڑا پھلا تھا واہولی میں سرندہ جسے لکڑی کو ہلتے ہیں تو اس کو سندھی میں واہولی کہا جاتا ہے جس نے واہولی سے رندے سے لکڑی کے جو کے چھلکے اتارا تھا کاٹھا کے ان ایڑوت لسو کرے چلیو لکڑی کو اس نے اتنا چکنا کر دیا تھا جو انہاں تاں ماکوری بھی ترکی تھی بھئی کہ اس پر سے چوٹی بھی فسل جاتی تھی مائی یوں لکڑ اسی سمجھی بھئی تو ہی کو وڑو کاری گھر تھوڑی تھی اس عورت نے یہ منظر جب دیکھا تو وہ یہ سمجھ گئی کہ یہ کوئی بڑا کاری گھر دیکھنے میں آتا ہے سو ہو پہ یہ پٹھا کے انہوں نے وادے بٹھی آئی تو وہ اپنے بیٹے کو اس بڑی کے پاس لے آئی آئی انہ کے چاہی جب بھلائی کرے ہنہ کے ہنر سے کھا اور اسے کہا کہ مہربانی کر کے اس کو کوئی ہنر سے کھاؤ وادے ہنہ کے چاہیو تو میں جو ایک شرط آئے آؤ رات جو چھوکرے کے لکوٹھی میں بند کندلس جے کریں صبح تائیں چھوکروں جیہ رو ہودو تپوئے آؤ کھے شاگت کندلس بڑے ہی نے کہا کہ میری ایک شرط ہے میں رات کو اس لڑکے کو کمرے میں بند کروں گا اگر صبح تک یہ زندہ ہوگا تو پھر میں اس کو اپنا شاگت بناؤں گا مائی کے اللہ جو آسو کرے پٹھ رکے وادے ہوا لے کہہو اس عورت نے بھی اللہ کا نام لے کر یا اللہ پہ بروسہ کر کے بیٹے کو اس بڑے کے حوالے کیا وادے چھوکرے کے انہوں کوٹھی میں بند کرے چلیو بڑے ہی نے اس لڑکے کو کمرے میں بند کر دیا ڈیس پراغرام ہے وہاں کوٹھی ایڑی ہوئی جو ان میں راتی اور ڈاڈو سی پاؤں دو وہ کمرہ ایسا تھا کوٹھی سندھی میں چھوٹے کمرے کو کہتے ہیں جو کہ رات کو اس میں بہت سردی پڑتی تھی سی اکھاں بچنے لائے کوٹھی میں کوئی بندوست کون ہو سردی سے بچنے کے لئے کمرے میں کوئی بندوست نہیں تھا انہا تھوڑی دیر مسا تھی تا ٹھوکرے گھچی سی ورائے ہو ابھی تھوڑی دیر مشکل سے ہوئی کہ لڑکے کو سردی نے گھیل لیا ٹھوکرے سی اکھاں بچنے لائے ڈاڈی کوشش گئی لڑکے نے سردی سے بچنے کے لئے بہت کوشش کی پرہ سی گھٹ نہ چھو لیکن سردی کم نہ ہوئی کوٹھی یہ بچنے کے لئے ایک وڑو تھوڑ پہ ہو کمرے کے درمیان میں ایک بڑا تنہ پڑا ہوا تھا تھوڑ کہتے ہیں جو درخت کا جو بیچ والا حصہ ہوتا ہے اس کو سندھی میں تھوڑ کہتے ہیں جو اردو میں تنہ کہتے ہیں وہ سنی رات تھوڑا کے اُتھرائیں جو پتھرائیں جو رہے ہو وہ پوری رات اس تنے کو اُلٹ اُلٹ کرتا رہا یہ انہیں جو جسم گرم نہیں ہو اس طرح سے اس کا جسم گرم رہا صبح جو جیئے ایک وڑے کوٹھی کھولی تو چھوک رو جیئے رو اٹھائیں بھرہی نے جیسے ہی کمرہ کھولا تو لڑکے کو زندگ دیکھا پوئے انہ کے پہنجو سمورو پوئے انہ کے پہنجو شاگرد کی آئیں پھر اس کو اپنا شاگرد بنایا آئیں پہنجو سمورو ہنر خیش سے کھا جائیں اور پھر سارا ہنر اس کو سکھایا چھوکرے جنہیں ہنر سکھی وردو لڑکے نے جب ہنر سیکھ لیا ترہ وڑے خیش موکل دنی دب بچہ ہان ونی سکھیو گزار تب بڑے ہی نے اس کو اجازت دی کہ بیٹا اب جاؤ اور اپنی زندگی سکھی گزارو چھوکرو ہلندو ہلندو ہک رن میں پھوتو لڑکا چلتا چلتا ایک ریگستان میں پہنچا رن کہتے ہیں ریگستان کو اٹھے اٹھا جا ہڈا پہلے ڈٹھائیں وہاں پر اونٹ کے ہڈیاں پڑی ہوئی دیکھیں وہ اوزار کڑی پہنجو ہنر آزمائن لگو وہ اپنا اوزار نکال کر آو وہ اپنا اوزار کڑی پہنجو ہنر آزمائن لگو وہ اپنا اوزار نکال کر اور ہنر آزمائن لگا انہیں ہڈر مائن پاور ڈیڑ چاور ڈھائیا ان ہڈیوں میں سے اس نے پاور ڈیڑ کے قریب چاور بنائے اوے چاور ہڈر میں بدی وری اُتھیا لے وہ چاور گھٹڑی میں بان کر پھر چل دیا ہلندو ہلندو اچھیک باشا ہی میں پہتو وہ چلتا رہا اور ایک باشا میں پہنچا جہاں پر باشا کا محل تھا پتہ جی شہدادی اعلان کر آئے ہو تے جہاں جو ہنر ان کے پسند ہی دو انہیں ہی ساں ہو شادی کر دی وہاں کے شہدادی نے یہ اعلان کروایا تھا کہ جس کا ہنر اس کو پسند آئے گا وہ اسے چھالی کرے گی پر جے کریں شہدادی کے انہیں جو ہنر نہ بنیو اگر شہدادی کو اس کا ہنر پسند نہیں آیا تب وہ انہیں جو سمول و سمان زد کرے کھیس گلام بنائے ہو بھی دو پھر اس کا سارا سامان زد کر کے اس کو گلام بنائے جائے گا شہدادی یہ پانی اور سمول و ایوال انہیں چھوکرے کے بدائے ہو شہدادی کے کنیز نے نوکرانی نے یہ سارا ایوال اس لڑکے کو بتایا چھوکرے ہڑما چاور کڑی پانی گھرنا لڑکے نے گھٹری میں سے چاول نکال کر کنیز کو دیئے اینچیائیں تہی چاور مکھے ردے موگلے ہو اور کہا کہ یہ چاول مجھے پکا کے بیجو بانی ہوئے چاول شہدادی کے آنے دینا اس کنیز نے وہ چاول شہدادی کو لاکر دیئے شہدادی پہنجے مہمان اللہ ایک آدھو پان جار کنج ہوئی شہدادی اپنے مہمانوں کے لیے کھانا خود تیار کرتی تھی سو ہی چاول بھی وہ پانہ ردھن لگی تو وہ چاول بھی خود پکانے لگی پر وہ اصلی چاول تو ہوا کونے جو ردھ جن لیکن وہ اصلی چاول تو تھے نہیں کہ پک سکیں شہدادی چاول کے گانے دولہ ہی لاکیا شہدادی نے چاول کو گلانے کی بہت کوشش کی پر چاول ردھ جنین لیکن چاول پکتے ہی نہیں تھے نیٹ شہدادی چھوکرے کے گرائے ہو آخر کا شہدادی نے لڑکے کو بلالیا اہنے کا پوشہ ہی تھی کہڑا چاول آئیں تے کی ردھ جنین تھا اور اسے کہا کہ یہ کون سے چاول ہیں کہ یہ پکتے ہی نہیں ہیں انہیں تھے چھوکری شہدادی کے سڑی گار کرے گزائی اس بات پر لڑکے نے شہدادی کو ساری بات بتائی شہدادی کے چھوکرے جو ہنر پسند پئے ہو شہدادی کو لڑکے کا ہنر پسند آیا اہن پویپ بینی جی دام دوم ساں شادی تھی اور پھر دونوں کی دام دوم سے شادی ہوئی چھوکرے پہنچی ماں کے بھی گرائے ورطوں اہنے سب ہی خوش گزار لگا لڑکے نے اپنی ماں کو بھی بلالیا اور سب پھر خوش گزارنے لگے سیاناً سچے واہے اکل مندوں نے سچ کہا ہے تا ہنر دولت آئے کہ ہنر جو ہے وہ دولت ہے ہنر کی دولت جہیں بھی مانو اڈھون دی وہ کڑے بھی بکھا نہ مردو ہنر کی دولت جس بھی آدمی کے پاس ہوگی یا جس شخص کے پاس ہوگی وہ کبھی بھی بکھا نہیں مرے گا تو بیٹا یہ چپٹر جو ہے میں نے آپ کو وریف کیا سمجھایا اس چپٹر کو آپ اپنے کاپی پہ بھی اتار لیں گے اور اس کے بعد جو اس کے ایکسرسائز ہے ہم ورڈس میننگ لکھیں گے سوال جواب لکھیں گے اس کے بعد ایکسرسائز میں جو جملے دیئے ہوئے وہ اس کے نیسٹ آپ کے پیرٹ میں یہ آپ کو کرایا جائے گا تھانکیو بیٹا موسیقی